اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد اتیک اور آپ لیکھ رہے ہیں تیوی اوفیشل دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کسی بھی ملک کی حفاظت کے لیے اس کی فوج انتخائی اہم کردار ادا کرتی ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنا فوج کی پہلی ترجیح ہوتی ہے لیکن دشمن ممالک ملک میں بحروپیوں کی شکل میں داہل ہو کر سازشی کروائیاں کرنے لگتے ہیں جن سے محفوظ رہنے کے لیے حفیہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں یہ ادارے اپنے ملک میں مجود غیر ملکی جاسوسوں کو پکر کرنا صرف ان کی سازش نکام بناتے ہیں بلکہ ملک کے اندر مجود غداروں کو بھی پکرتے ہیں اور اندرونی طور پر ملک کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں جیسا کہ امریکہ کی سی آئی اے ایف بی آئی اور برطانیہ کی ایم آئی سکس کی طرح پاکستان کے اندر بھی مجود کچھ حفیہ ادارے قائم ہیں جو ملک کے غداروں اور ملک میں چھپے دشمنوں کی سازشیں نکام بناتے ہیں آج میں آپ کو پاکستان کی انتخائی طاقتور چھے انٹیلیجنس اجنسیوں کے بارے میں بتاؤں گا دوستو سپیشل برانچ پاکستانی پولیس کا ایک ادارہ ہے یہ ادارہ انسپیکٹر جنرل اور پولیس کے افیسر کے انڈر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے اس ادارے کا کام حکومت پر نظر رکھنا ہے یہ ادارہ حکومتی پولیسیوں کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پاکستانی عوام کے جان و مال کی حفاظت اور ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اپنی حدمات سر انجام دیتا ہے اس ادارے کی دفاتر ملک کے نو ہٹوں میں تقسیم ہے اور ہر ہٹے کا ایک لگ سربراہ ہوتا ہے اس ادارے کا مکمل نام فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور اس کا قیام انیس سب چکر میں عمل میں آیا ایف آئیے کے اہلکاروں کی تداد کے بارے میں کسی بھی شخص کو علم نہیں ہے ان اہلکاروں کو حفیہ رکھا جاتا ہے شروع شروع میں اس ادارے کا کام ملک میں ہونے والی کرپشن منی لارڈرنگ اور وائٹ کالر جرائم کی روک تھام تھا لیکن بعد میں اسے وسیع کر دیا گیا اور انسانی سمگلنگ کی روک تھام بھی اس ادارے کے انڈر کر دی گئی اس کے علاوہ ایف آئیے پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کو بھی کنٹرول کرتا ہے نمبر فور سیٹی ڈی پاکستان کی اس انٹیلیجنس اجنسی کا پورا نام کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہے اس ادارے کی بنیاد انیس سب چانوے میں کریمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے رکھی تھی آگاز میں یہ صرف ایک چھوٹا آپریشنر یونٹ تھا لیکن اب یہ ایک مکمل ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے اس ادارے کا کام ملک میں ہونے والی دہشتگردی سے مطلق تحقیقات کرنا اور دہشتگردو سے مقابلہ کرنا ہے اس ادارے کے اہلکاروں کو حفیہ اور جدید طریقوں سے تربیت دی جاتی ہے اس ادارے کا کام دہشتگردی سے مطلق معلومات حاصل کرنا اور اسے نقام بنانا ہے نمبر ثری ایم آئی ایم آئی کا مکمل نام ملٹری انٹیلیجنس ہے اور اسے انیس سورس تالیس میں بنایا گیا تھا یہ پاکستان آرمی کا ایک خفیہ ادارہ ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر پاکستان کے شہر رولپنڈی میں ہے ایم آئی کے نوجوان یونی فارم میں ہوتے ہیں اور یہ ادارہ ریاست کے حلاف کسی بھی قسم کی کاروائی کے لیے بہت منظم طور پر کام کرتا ہے ایم آئی پاکستان کی تینوں فارسز یعنی بحری بھری اور فضائی فوج کے لیے اپنی حجمات سر انجام دیتا ہے یہ پاکستان میں موجود غیر ملکی جاسوسوں کو پکڑنے اور سلیپر سیلز کے حتمے کا کام کرتا ہے نمبر ٹو آئی بی پاکستان کی اس خفیہ دارے کا پورا نام انٹیلیجنس بیورو ہے یہ پاکستان کی سب سے پرانی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور یہ پاکستان کی سفیلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس ادارے کا ہیڈکوائٹر اسلام آباد میں قائم ہے اس ادارے کے تمام آپریشنز پرائم نیسٹر آف پاکستان سے منظور شدہ ہوتے ہیں اس ادارے کا بنیادی کام سیاستدانوں اور سیاسی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہے اس کے علاوہ یہ ادارہ دہشت گردو اور دیگر ممالک کے حفیہ ایجنس کو بھی بگردتا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا حفیہ ادارہ ہے اس ادارے کا پورا نام انٹر سرگرسیز انٹیلیجنس ہے اس ادارے کی بنیاد ایک جنوری انیس سوٹالیس کو رکھی گئی اس ادارے کا ہیڈکوائٹر اسلام آباد میں ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹس کو حاصل طور پر آرمی، ائر فورس اور نیوی سے منخب کیا جاتا ہے آئی ایس آئی کا ڈریکٹر جنرل ایک تھری سٹار پاک آرمی فوجی ہوتا ہے جو کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے ریکومنٹ کیا جاتا ہے اس حفیہ دارے کے ایجنٹ پاکستان سمیت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ ادارہ بین الاقوامی تلقات کو برقرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے آئی ایس آئی اس کے علاوہ انٹرنل انٹیلیجنس اور ایکسٹرنل انٹیلیجنس دونوں کا کام سر انجام دیتی ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس داروں میں سے ایک ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مزید نئی اور دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل اتیق ٹی وی افیشل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اذخار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں